اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سمجھے ہیں سب خیرے سے ہوں کے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اٹسلان برس ہوتے والا دوستو آج ہم آئے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ آج جمعہ کا دین ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو میں بس صرف آپ لوگوں کو تھوڑی سوڑی دینے کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جو ہمارے نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کو ان کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے تاکہ ان کو ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ ہو سکے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توتوں کے نزل زکاہم کے حوالے سے کہ زکاہم وغیرہ جب ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کیا گلتی ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کو اور دوسرے نمبر پہ اس کا علاج بھی بتائیں گے ہم آپ کو تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو فلیس ویڈیو کو سکیپ مد کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھیں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں کوئی کمی ہو کوئی گلتی ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا اور نیکس جو ٹاپک ہونا چاہیے جس پہ ویڈیو ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا تو دوستو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کے طرح تو دوستو آج کل ہمارے بڑھ میں جو ہے نا زکام وغیرہ کا بہت ڈشیو آ رہا ہے ناک میں پانی بہت زیادہ بے رہا ہے پرندہ بہت سوس ہو گیا ہے ڈھیلا ہو گیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی زیادہ دیکھنے کو میرے ہیں تو دوستو اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہے اکثر شہروں میں تو گرمی بہت شدید ہونی شروع ہو گیا جیسے کراکشی سندھ ایدراباند ملتان یہ سکھر وغیرہ یہ کچھ ہریاز ایسے ہیں جن میں گرمی بہت جلدی اور بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہمیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں اپنے جہاں پہ سردیاں بھی ہیں کچھ آتک ہیں اتنی زیادہ بھی نہیں ہے تو دوستو ہم اکثر اپنے برس کو رکھتے ہیں کارٹن کے ڈبے کے اندر کیونکہ وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمومن کارٹن کے ڈبے میں ہی رکھا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہیں تو سردی میں ان کو کارٹن کے ڈبے میں رکھنا سمجھ آتا ہے لیکن گرمی کی وجہ سے ان کو کارٹن کے ڈبے میں رکھنا سمجھ نہیں آتا دوستو تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عمومن پرابلم آتا ہے کیونکہ سردیوں میں تو ہمیشہ برس تو کیا برس کو بھی نزلہ زکام لگ جاتا ہے لیکن یہ کہ گرمی جو ہوتی ہے دوستو گرمی ایک ایسی چیز ہے گرمی کے اندر بھی برس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو یہ جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو نئے ہمارے شکین حضرات ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا وہ یہ کرتے ہیں کہ سردیوں میں تو جو کارٹن کے ڈبے میں ہم برس کو رکھتے ہیں سو رکھتے ہیں تو وہ لوگ اکثر گرمی میں بھی ہی کارٹن کے ڈبوں میں برس کو رکھتے ہیں جو کہ وہ نقصان دے ہوتا ہے سردیوں میں تو چل جاتا ہے لیکن گرمی میں نہیں چل سکتا وہ گرمی میں وہ بہت نقصان دیتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا پریز رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کارٹن کا ڈبے سردیوں کو حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم گرمیوں میں ان کو کارٹن کے ڈبے میں بن کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلم پیش آتی ہے برس کو ٹھیک ہے تو ہمیشہ کوشش کریں جو بچے آپ کے پین فیدرز میں ہیں جن کے ابھی سملے کہ یا تو پینج نکلے نہیں ہیں یا ابھی نکلے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا خیار رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا اس چیز کو کہ اس کا کیا طریقے کار کیا جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا دوستو جو بچے ابھی آپ کے پینج نکل رہی ہیں پر سٹھارٹ ہوئے ہیں ابھی ہلکے ہلکے تو آپ کو اس چیز کا یہ کرنا ہے کہ ان کو کارٹن کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کا موں کھول کے رکھنا ہے اور آخر ان کو بلکی ہوا لگتی رہے کیونکہ جہاں گرمی ہے جہاں پر جن شہروں میں سردی ہے وہاں ہی نہیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اب باقی اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے برز ہیں جن کے پار کافی نکل چکے ہیں مطلب کور ہو چکے ہیں ان کو تو آپ پنکھے کے نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو چھوٹے ہیں ان کو آپ پنکھے کے نیچے بھی نہیں رکھ سکتے تو اس چیز کا در آپ نے کیا رکھنا ہے تو یہ کچھ چھوٹ چھوٹی گلتیاں ہوتی ہیں اور نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ پرندہ تھوڑا سوست ہو جاتا ہے اڈیلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے پرپلا کے بیٹھ جاتا ہے اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے ناک میں سے گلا گلا سا مشروض ہوتا ہے تو یہ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو خاص طور پر جو گرمی میں زکام وغیرہ نزلے کی جو وجہ بنتی ہیں وہ یہی بنتی ہے کوشش کریں کہ جس روم ٹمپریچر میں آپ رہ رہے ہیں اس ہی والا کا ہو نارمل جو فین کے ٹمپریچر میں آپ رہ رہے ہیں اندر اسی ٹمپریچر میں آپ پارٹس کو رکھیں تو وہ بہت سیٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو واقعی جو میڈیسن کی بات ہے تو اس کے لیے جو عمومن میڈیسن جو اس کی جاتی ہے نزلے زکام کے لیے دوستو وہ ہوتی ہے ایرینک کی میڈیسن ایرینک کی میڈیسن جو اندر نزلے زکام کے لیے بہت بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انٹی بارٹن کو بھی یوز کر لیں جیسے کہ کافی سارے ہیں اگمنٹن ہیں کریسٹ ہے اور بھی ہیں اموکسل بغیرہ بھی ہیں آپ کوشش کریں کہ اگمنٹن کو یوز کریں ایرینک کے ایک دو کترے مطلب آپ یوز کریں چھوٹے بچوں کے لیے اور ساتھ میں آپ اگمنٹن بھی جلدی ہو جاتی ہے پرندے کی یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا برز کا جسم گرم ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ ہیٹ کر رہے ہیں آپ ساتھ ان کو امومن جو لوگ حضرات دیتے ہیں پین اڈال کال پول یہ یوز کرتے ہیں لیکن میرا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بروفین یوز کریں بروفین کافی بہتر رہے گا ان چیزوں کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چھوٹے چیزیں ہیں ان کا تھوڑا سا خیال کریں تاکہ اگر آپ کا فرندہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی لائف ایوریج ساٹھ پرسنٹ تک گر جاتی ہے اور جہاں اس کو اس بیماری میں دو تین دن سروائیف کر لیا ہے تو وہ ستر سلسل پرسنٹ تک اس کی لائف ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر آپ کا فرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس چیز کا ذرا خیال رکھے گا اور ہمیں لازمی بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کیسے لگی تو جو ہمارے نئی ویوورز ہیں اس سے پھر سے در خواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے برپور خیادہ مل سکے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا کیونکہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے کہا جلد جلدی آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا لوں پھر اس کے بعد جمعہ پڑھنے جانا ہے فراش ہو کے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دوستو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ